مور کنڈیشنڈ بائی اکسکیوزز نہ کرنے کا ارادہ ہو تو مختلف اس کے انٹرپٹیشن دینا یہ اکسکیوز ہے اور یہ اکسکیوز جو ہیں اس کنڈیشننگ کو بہت زیادہ پکا کر دیتے ہیں کہ شاید پھر ہمارے نکلنے کے چانسز اور مشکل ہو جاتے ہیں اب یہ اکسکیوز تھری ڈائپ کے ہیں نمبر ایک ہم بلیم کرتے ہیں اور نمبر دو ہم کمپلین کرتے ہیں اور نمبر تین پھر انہی دونوں باتوں کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اب مثال کے طور پر اب بلیم کیا کرنا ہے خود کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے نیت نہیں ہے تو ذمہ دار دوسرے لوگوں کو حالات کو چیزوں کو ذمہ دار ٹھہرانا کیسے جب تک ہم خود ذمہ داری نہیں لیتے تب تک چینج نہیں آئے گی اور دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ کے زندگی میں اردگرد اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یقیناً اردگرد ضرور ہے پھر مائی بزنس پارٹنر مس لیڈز می اس نے میری غلط رہنمائی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے خرابی ہوئی ہے تو بھئی آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ بھی تو ذمہ داری نہیں لے نا ٹھیک ہے پھر اسی طرح مائی پیرنٹس ٹیریفائیڈ می بچپن ہی میں میرے والدہ نے مجھے بے اپنا خوفوں کا شکار کر دیا ہے تو بھئی پوری زندگی گزر جائے گی تو وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا کیونکہ آپ بلیم کر رہے ہیں اور اس کے بعد اور اس طرح کے بھی جملے ہو رہے ہیں وہ میرے ساتھ والا جانا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے حالانکہ میری پرفارمنس اچھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں ہم اگر آپ خود سمیانداری لیتے ہیں تو پھر حالات بدھ جائیں گے ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے میرے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں میں نے اوورال لائف کے مختلف حصوں میں سے ان کو ڈال دیا ہوتا ہے تکہ ہم پرسنل اور پرفیشنل لائف کے اوپر کیا اثرات ہیں دونوں کو ہم ڈیل کر سکیں تو جو بلیم ہے یہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہیں گے کہ بلیمینگ ایڈرز بلیمینگ والی بات اگر آپ کے پاس کسی جگہ پہ موجود ہے کسی کارنر میں بھی ہے تو اس کی رسپونسیبلی لے لیں رسپونسیبلیٹی لے لیں تو وہ بھی چینج ہو جائے گی اور میں اسے کہتا ہوں کہ کلنگ پل ایدر دیکھئے گا ہم کہتے ہیں اپنے گلے پہ چلانی ہے چلو جی یہ کلنگ پل ہے لیکن ہم اس ایک کلنگ پل پہ گزارا نہیں کریں گے کیونکہ ایک سائیڈ تے بھی گردن کٹی ہے بھی جھوڑی ہوئی ہے اور یہ کمپلین کرنا اور یہ میں ذاتی طور پر اس کو بڑا بطرین سمجھتا ہوں کمپلین یہ اپنے بارے میں ہوتی ہے ساتھ کے بارے میں ہوتی ہے اب یہ اپنی میموری کو سمجھتا ٹھہرہا رہا ہے کمپلینٹ کر رہا ہے میرے میموری ٹھیک نہیں پہ اپروف کر لو کونسا کام نہیں ہو سکتا پھر ای کنٹ ورک ہارڈ نو اب میں سخت مینط نہیں کر سکتا یہ کمپلینٹ کر رہا ہے اور ای ہیو پرمننٹ ہیلت ایشوز تو اب میں نے کچھ بھی کر سکتا ٹھیک اور ڈائیبیٹیز ہیز اوور پاورڈ می یہ میں نے اسپیشلی اس لیے لکھ دیا کہ الحمدللہ پچھلے پچیس سال سے ڈائیبیٹی ہے لیکن میری زندگی کا زیرو اثر ہے اس کا آئی ایم سٹیل انرچیٹک رائٹنو آئی ایم سکسٹی سیمن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے بارے میں میں نے کمپلینٹ کی نہیں ہے میں کہتا ہے یہ بھی نعمت ہے آپ سوچنے کا انداز ہے ٹھیک اسی طرح ایم ناٹ انٹیلیجنٹ انہف ٹو سکسیڈ اپنی انٹیلیجنسی کو ہر بندے کے پاس ایک لیول کی ہے جس چیز کو ہم امپروو کر سکتے ہیں پھر اس پہ ہم کمپلینٹ کیوں کریں دین آئی ایم ایس ہے کلیشکلی شیٹرڈ میں تو ایک نفسیاتی طور پہ مریض ہو گیا ہوں بکھر گیا ہوں میری شخص یہ ترباہ ہو گئی ہے یہ کمپلینٹ ہو رہی ہے اور دا کمپلینرز نیور گیٹ ریڈ آف ایٹ روبرز یہ کمپلینر آپ دیکھ لیجیے اپنے اردگرد محول میں جتنے لوگ کمپلینٹ کرنے والے ہیں کمپلینٹ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ پرابلم میں مبتلا رہیں گے ہمیشہ رہیں گے اور میں ان کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ ان سے بھی پیچھے رہیں از راہِ ہمدردی آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی نیگٹیو انرجی پیدا کر رہے ہیں کوئی صحت کے بارے میں کمپلینٹ کر رہے ہیں کوئی بزنس کے بارے میں کمپلینٹ آم چل رہی ہے تو کمپلیننگ جو ہے یہ ہماری زندگی پر بڑے گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ادھر سے چھوڑی چل گئے ہیں اور پھر ایک اور ہم کام کرتے ہیں انہی باتوں کو پھر سچ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اس کو پھر جسٹریفائی کرنے لگ جاتے ہیں اس کے لئے آرگومنٹ دیں گے نہیں جی آپ دیکھیں کتنے لوگ ڈائیبیٹیو میں مبتلا ہیں ان کی صحت اس طرح ہے تو یہ تو نیچرلی ہے نا یہ تو قدرتی طور پر ہے تو اب اس کا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک اب اس کو جسٹریفائی بھی کرتے رہتے ہیں ہم سو اب اس کنڈیشننگ کو ہم نے اور مضبوط کر دیا ایک چھوڑی ادھر سے چلائی پھر ادھر سے چلائی اور پھر ادھر سے کاٹ کے تو پھینک دیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی کردن پر یہ چھوڑی چلا رہی ہیں تو نو بلیم نو کمپلینٹ نو جسٹریفیکیشن یہ ہماری کنڈیشننگ کے اوپر انتہائی نیگٹیو اثرات مرتب کر رہے ہیں کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں سو اب یہ پاسٹ کنڈیشننگ کرتی کیا ہے اس پاسٹ کنڈیشننگ سے ایک بیج بویا جاتا ہے کیا دو بلیف بنتے ہیں چاہے وہ بن جائے چاہے وہ بن جائے جس کے ہماری زندگی پر انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں چاہے وہ بن جائے